یہ اینیٹمی آپ کو خدا کا تعریف درہ سکتے ہیں اور ایک ایک چیز ایک ایک چیز جو بھی آپ تھوڑی پڑھیں گے وہ آپ کے خدران خدا کے خدر کے بیٹی نشانی ہے اور اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں اچھے ایمان والے وہ ہیں جو میرا حکم سن کر اندھے بہرے بن کر نہیں غور کر دے ہیں اس کے بجے خلاس کی کیا ہے اس کے بجے لوجک کیا ہے اس کے بجے حکمت ہے کیا ہے یہ کیسے اللہ نے چلا آیا ہے میں آج تمہیں گا رپیر پھر کرتا ہوں تمہیں اپنی جسموں پر غور کیوں نہیں کرتے ہو تمہارے جسم میں نے کیا کہا دانت بڑھتے بڑھتے ایک جگہ رکھ جاتا ہے پھر نہیں بڑھتا دانت کبھی نہیں رکھتا کیونکہ ساری سندگی دھنکو پڑھا ہے ہم رات کو سوئے ہیں اتفاق سے کمرے میں مچھر تھا اندھیرے میں مچھر ہمیں نظر نہیں آیا اس کے آواز بھی ہم کو سنائی نہیں دی مچھر نے کٹا ہمیں نہیں معلوم ہے ہم سوئے ہوئے ہیں جمال نے چکیا کہاں پر یہ حملہ ہوا اس کے بعد دماغ نے سگنل لے لیا جمال پھر آرڈر کرے گا ہاتھ کو اور ہاتھ ٹھیک اسی جگہ پر پہنچے گا کبھی غلطی نہیں ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مچھر نے یہاں کٹ آتا اور ہاتھ یہاں چلا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد جب خجلائے گا نین میں خجلہ رہا ہے انسان یہ خجلہ کیسے رہا ہے اس کو کیسے ارادو تو اس نے کیا ہی نہیں کیونکہ وہ تو سویا ہوا ہے خجلانے کے بعد پھر دماغ چک کرے گا زہر ختم ہو گیا یہ ابھی ہے اگر زہر ختم ہو گیا تو دماغ کے ایک 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 سو جاؤ اور اگر زہر اب بھی ہے دماغ پھر آرڈر کرے گا ہاتھ دوبارہ واپس آئے گا اتنے میں مچھر نے دوسری اگر کٹا تو یہ ہاتھ وہاں پہنچائے گا یہ سارا سسٹم کے ایک کمپنکنسل سارا سسٹم چل رہا ہے نا اس کے معنی ہے کہ جب ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت بھی ہمارا دماغ ہماری باڈی کو دیکھ رہا ہوتا ہے باڈی میں کی جگہ کیا بڑا ہے ٹھیک ہے گرمی لگ رہی ہے انظام کو ہشار کر دے گا آپ نے شام کو کھانا کھایا ہے ہیوی کھانا کھایا پانی پینا بھول گیا اندر خشکی ہوگی دماغ گھٹا جیتا ہے پانی پیو بھول گیا پشاپ کا تخازہ آگیا آپ کو جڑا دیتا ہے پشاپ کر کے واپس آگے سوٹے گا ہم نے کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد پانی پیا اور فوراں لیٹ گئے پانی واپس نہیں آتا ہے کیوں جہاں ایک بالو لگا ہوا ہے جو کھانے کو اندر تو جانے دے گا واپس نہیں آنے دے گا صحیح ہے ہم اگر کھانا کھا کر کے نیچے رٹک جائیں گے ہم نے اوپر کریں گے سر نیچے کریں گے جو ہم نے کھانا اندر پہنچایا وہ کھانا واپس نہیں آئے گا کس نے کیا یہ سارا وہی ہے تمہارے جسم کے اندر میری قدر کی نشانی موجود ہیں یعنی اللہ یہ کہتے ہیں میری بندوں مجھے معلوم تھا تمہیں کھانا کھانا ہے کھانا کھاتے کھاتے تم تنگا جاؤگے ایک ہی قسم کا کھانا کھاتے کھاتے تنگا جاؤگے میں نے سارے کھانوں کے ادر ٹیسٹ الگ الگ رکھا اور تمہارے زمان کے ادر ٹیسٹ کو فیل کرنے کے سسٹم رکھا اور جب تم ایک مطبع کوئی چیز کھاؤگے تو اس کے بعد جو ٹیسٹ تم نے فیل کیا یہ ریکارڈ ہو گیا دس بیس سال کے بعد جب وہی چیز کھاؤگے تو فائل کھل جائے گی تو تم کو فرم یاد ہے گے یہ چیز مجھے اس سے پہلے کھائی کہ وہی ٹیسٹ پہ یاد آ جائے مجھے یاد ہے میں ایک مطبع مکہ مکرمہ میں تھا تو پہلی مرتبہ میں نے دیکھا وہ کیوی جہاں پہلے ہوتا نہیں تھا تو میں ان سے کہتا رہا بھئی یہ سنگتروں اور کیلوں کے ساتھ یہ آلو کیوں رکھا ہے وہ کہلے گے وہ ایک صاحب ہوسے انہیں سوچاؤگے بچارے کو پتا ہی نہیں یہ کیا چیز ہے واقعہ مجھے نہیں معلوم تھا اس میں شرم کی کیا بات ہے واقعہ مجھے نہیں معلوم تھا میں نے کہا سب یہ حلو کے ساتھ پروٹس کے ساتھ یہ آلو کیوں رکھا ہے تو وہ ہنس کر کے کہنا کہ یہ آلو نہیں ہے یہ پروٹ ہے میں نے کہا کون سا اس نے بتایا کہ وہ سمجھ گئے کہ ان کو پتا نہیں ہے وہ لائے اس کو چھیلا مکہ مکرمہ میں زمزم ٹاور زمزم ٹاور مکہ مکرمہ سب سے سیون سٹار ہوتر ہے اکتفاق سے میں بھی اندر چلا گیا تھا ایک دوسرے گئے تھے ورنہ ہماری کیپیششی تو نہیں ہے کہ ہم سیون سٹار ہوتر میں رہ سکیں گے زمزم تاور دنیا کا معنی ہوا تاور ہے وہ تاور کلاک کلاو تاوروں سے کہتے ہیں خیر انہیں مجھے کھلایا مجھے یاد ہے اس کے سات سال کے بعد میں نے سیڈ اگر میں کیوی دیا کارٹ کر کھایا وہی تیسٹ آیا کیا مطلب اس کا ایک مرتبہ آپ وہ چیز کھائیں گے اس کا ٹیسٹ آپ کے دماغ میں فائل بند ہو جائے گا اور اس کے بعد سالہ سال کے بعد وہی چیز آپ کھائیں گے وہ ٹیسٹری یاد ہے اس کا تو ہم کشوریوں کا سمجھا سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اندھیرے میں سیو کھانا شروع کیا آپ فورا کہیں گے یہ امریکان تھا کہ دلشتہ کس چیز سے دونوں کے ٹیسٹ میں فرق ہے اور وہ زبان کھل کر کے لیے تو گویا اللہ نے اس زبان کے اندر ٹیسٹ ریکارڈ کرنے کا سسٹم رکھا ہے کتنے صحیح بات تو آپ آگے چل کر کے پڑھیں گے لیکن میں نے جو معلومات کی ہیں وہ یہ کہ ہماری زبان دس ہزار سے زیادہ ٹیسٹ ریکارڈ کر دے کیوں ہیں میرے بندے غزہ کھاتے کھاتے تنگنا یہ لہذا الگ الگ غزائیں رکھی ہیں ساری غزائیں اللہ نے بنائی شیپِ الگ ذائقِ الگ مزِ الگ فائدِ الگ ویٹامینز الگ ہر ایک کا کام الگ الگ ہے تاکہ انسان کی باڑی کے ساری ضرورتیں پوری ہو جائے وہ یہ ہے اللہ تو ہم اللہ کو سمجھ سکتے ہیں قرآن کے ذریعے ہم اللہ کو سمجھ سکتے ہیں نبی کے فرمان کے ذریعے اور آپ اللہ کو سمجھ سکتے ہیں اپنے انیوٹی چپٹر نمبر ایک چپٹر نمبر دو آپ غور کریں جب آپ میڈیکل کی تیاری کر رہے تھے جب آپ نیر کی تیاری کر رہے تھے کیا آپ کے تصورات تھے اور کیا آپ کے خواب تھے اور کتنے ہزاروں لوگوں میں سے آپ منتقب ہو کر آئے ہیں کتنے دعائیں کرتے ہوں گے آپ کتنے آپ کے والدین آپ کے لئے تھاڑپتے ہوں گے اور کیسے کیسے آپ نے راتوں کی جاگہ ہوگا اور تیاری کی ہوگی اور اس کے بعد پھر میڈیکل کیلئے آپ کا سیلیکشن ہو گیا تو کتنا شغر پڑھنا چاہیے دیکھیں ان کو جن کے خواب پکر گئے چی تو کئی کئی مرتبہ انتہام دیکھ کر کے پھر بھی فاری فائی نہیں کر پا ہے اور اس کے بعد بعض یہ دپریشن میں چلے گئے ہم پار سار ہوگے انتہام دیتے تھے پھر ہمارا سیلیکشن ہے تو پریشن میں چاہتے ہیں اور تارہ طرح کے ٹنشنوں کے شکار ہو گئے بعض نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا بعض نے کیا کیا کیونکہ ہمارا سیلیکشن میں ہوا آپ کو کتنا شکر بزار ہونا چاہیے اس اللہ کا جس اللہ نے آپ نے سکول جائن کیا پھر اس کے بعد پھر پرائیمری سکول پڑھا پھر بڑے سکول پڑھا پھر اس کے بعد پھر ہائی سکول پڑھا پھر اس کے بعد پھر ٹی بی سی بیو سے پڑھا اس کے بعد پھر کوشت کی نٹ کی تیاری کی اس کے بعد سیلیکشن ہوا سٹارٹ میں جس وقت آپ کا ایڈمیشن ہوا تھا ہزاروں بچے ہوں گے وہ کٹتے گئے کٹتے گئے یہاں تک کی جب آپ کا سیلیکشن میڈیکل کے لیے ہوا ہے تو بہت کھٹ چکے ہوں گے اور آپ چند گنے چنے آگے میں جس اللہ نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے اس اللہ کو کبھی بھرانا ہے اس اللہ کو کبھی بھرانا ہے بس یہ میسیج ہے اور نمبر تین آپ کی اگلی زندگی آپ کی اگلی زندگی بڑی باعزت زندگی ہو ہماری سوسائٹی میں ہمیشہ سے علاج کرنے والے کا بڑا احترام ہے ہماری سوسائٹی میں دو طبقے علماء اور دفتر دونوں سے ہمیشہ محترم مانے جاتے ہیں پہلے زمانے میں حکیم ہوتے تھے اور علماء ہوتے تھے آج کے زمانے میں علماء تو آپ کمزر دیکھے ہیں علماء کا علم ویسا بھی نہیں ہے جیسا ہونا میں چاہیے تھا لیکن ڈاکٹر کی عزت آگی ہوئی ہے آپ سوسائٹی کے بہترین فرق بننے والے ہیں آپ کی عزت ہوگی ہے آپ کے مہابات پاپ پر فخر ہوگا آپ کو چاروں طرف سے آنکھوں میں بٹھایا جائے گا اس کے ساتھ ساتھی یہ بھی ہے کہ آپ کے بعد جب بھی لوگ آئیں گے وہ پریشانہ لوگ ہیں اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ان کے لئے کیا بنیں گے وہ بھی ڈاکٹر ہے جس کا ایم ہوتا ہے مجھے زیادہ زیادہ پیسے کمانے لیے اور وہ بھی ڈاکٹر ہے جس کا ایم ہوتا ہے کہ میرے ذریعے سے لوگ کو راحت ملی جائیں ہمارے ساتھ سوال آتا ہے ہمارے ساتھ سوال آتا ہے کہ جناب ڈاکٹر صاحب چیز بھی لے رہی ہیں اس کے بعد پھر ٹیسٹ کرنے کے لئے ریکمڈ کرتے ہیں فلان جگہ جاؤں وہاں سے بھی کمیشن لے رہی ہیں اس کے بعد ٹیسٹ کے رپورٹیں آنے کے بعد پھر کٹر کمر کرتے ہیں فلانی کمپنی کے دوائی کا اور کمپنی والی سے بھی کمیشن لے رہی ہیں ٹھیک ہے اب یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ یہ سارے کمیشن جائز ہیں ناجائز ہیں اور یہ پیشن پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے ایک اسی کے ساتھ دوسرا کیس یہ ہے کہ مجھے ایاد آیا میں آپ کو واقع سناتا ہوں برطانیہ کے میڈیکل کالیج سے ڈاکٹروں کے نئی ٹیم تیار ہو گئی اب ان کو فیل میں جانا ہے میڈیکل کالیج کے پرنسپل صاحب نے میڈیکل کالیج کے پرنسپل صاحب نے لڑکوں سے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ جو ہماری آخری میٹنگ ہوگی اور اس میں پھوڑا گیٹ ٹوگیدر کریں گے تو ہمارے ملک کے پی ایم صاحب بھی آ جائے انہوں نے کوشش کی تو بارہا کسی جار جو اس زمانے میں جار رہے ہوں گے جار کون سے ان کو انہیں کہا ہاں ٹھیک ہے میں بیڈیکل کالیج میں آ جاؤں گا فلانے دل چنانچہ وہ پی ایم صاحب آگے پرنسپل صاحب نے کہا کہ ان کے پاس تائم بہت کم ہے پندہ منٹ ہم کو انہوں نے دیئے ہیں تو میں پانچ منٹ پر اپنی بات سناتا ہوں اس کے بعد یہ اپنی بات کہیں گے یہ ڈاکٹر کہتا ہے میں پرنسپل ہوں لیکن جب میں نیا نیا ڈاکٹر بن کر کے فیلڈ میں آیا تھا تو ایک دن میں رات ہو سویا ہوا تھا لندن کی سخت سرد راتیں تھی بارش دھو رہی تھی بھرپ گر رہی تھی تو مجھے کسی نے رنگ کی رنگ کی میں سوچا سردی کے رات ہے کون روٹے گا پھر مجھے خیال آئے کہ میں یہ ڈاکٹر تھا اور مجھے ہر ویشہ تیار رہنا ہے پیشنلو کے لیے جب میں ڈاکٹر کے فیلڈ میں آگیا ہوں تو مجھے انکار نہیں کرنا لہذا مجھے اٹھنا چاہیے میں اٹھا دروازہ پڑھا تھی بڑھیا اورت تھی وہ پریشان تھی وہ کہتے تھے میرا بیٹا بیمار ہے مہربانی کہتے تھے تم اس وہاں تک میں چلا گیا وہ کہتا ہے کہ لندن کے گریوں سے میں بھرپ کے اندر گزرتا رہا یہاں تک کہ گو میں پہنچا اور وہاں میں نے دیکھا اس کا بیٹا بیمار ہے اور سخت بیمار ہے اس کو بخار ہے وہ تپ رہا ہے میں نے اس کو سٹیم دی دوائی دی اور کیا کیا کرائے تو یہاں تک ایک ڈیرھ گھنٹے اس کا بخار دوڑا آ رہا کھالتا ہو گیا بڑیا خوش ہو گیا کہتا ہے میں جب چلنے لگا تو اس نے بجے دو تھیلے دیئے ایک میں پیسے تھے ایک میں کچھ گفت سے میں نے کہا نہیں بجے نہیں لینے ہیں میں آتا رہوں گا آتا رہوں گا تب تک جب تک تمہارا یہ بچہ ٹھیک نہ ہو جائے میں جاتا رہا اب ہی انکر نے بنایا نہیں وہ خود ہی آیا اور آ کر کے پہلے اس پرنسپل صاحب کا بوسا لیا بوسا لیا کس کی ہے اس کے بعد پہ ڈائی صاحب رہا کہتا ہے میری ماں نے کہا تھا اس ڈاکٹر کو تم ضرور دیکھنا جس ڈاکٹر نے تمہارا ایراج کیا ہے ڈاکٹر صاحب کو نہیں معلوم ہے میں ہی وہ لڑکا ہوں جس نے اس کو ایراج کیا اور بیس سال سے میں اس کو ڈونڈ رہا ہوں اب راڑ صاحب تائے کریں آپ کو کیا ہیلس بنیسٹر بڑھنا ہے یا میڈیکل کارٹ کا کیا بنا ہونا کا وہ جب کچھ نہیں بننا ہے میں وہی ہو جہاں ہوں خیر یہ واقعہ موجود ہے یہ ڈاکٹر یہ ہوتا ہے اور یہ ڈاکٹر یہ ہوتا ہے آپ اگلی زندگی جب آپ گزاریں گے تو آپ انسانوں کے لئے رحمت بنیں گے آپ انسانوں کے لئے اللہ بچائے اللہ بچائے وہ چیز نہ کریں کہ کہنے والے آپ کو کہیں گے یہ ڈاکٹر نہیں ہے ذالی میں دو بات دوسری بات تیسری بات جو میں اس میں کہنا چاہتا ہوں اور وہی آپ کے سب کے لئے مسیج ہے آپ اس میں جوانی کی زندگی جو ذار رہے ہیں اور اس جوانی کی زندگی بہت پور جوانی آپ کی آپ میں سے کچھ آپ بھی ٹینیجر ہوں گے کچھ ٹینیجر سے اوپر جا چکے ہیں آپ کی اس وقت کی زندگی جو ہے اس میں فوراً جلدی آپ کی شادیہ ہونے والی نہیں ہے جو ہمارے سماج کے ٹرند ہے اس وقت اس صورتحال میں آپ کو ڈشائیڈ کرنا ہے کہ آپ اپنی جوانی کو داودار بنائیں گے یا جوانی کو داگوں سے بچانے کے لیے داگوں سے بچانے کے لیے آپ کے آپ سے بہت لڑائی گے یاد رکھیں اس عمر میں اپنی جوانی کو داگوں سے بچانا آسان نہیں ہے بہت مشکل بہت ہی مشکل ہے اور نہ جانے کتنی چیزیں آپ کا پیچھا کر رہی ہوں گے احتیسیم آپ کو پیچھا کر رہے گا اگناسسیم آپ کا پیچھا کریں گے لیبرالیزم آپ کا پیچھا کریں گا مارڈرینیم آپ کا پیچھا کریں گا پھر اس سخت کے س stereotype آپ کا پیچھا کریں گے چھ certain sei ادھا سے آپ کے اپنی جوانی میں یہ ساری چیزیں آپ کا پیچھا کریں گے نمبر ایک آپ اپنی ایمان کو بچیں نمبر دو آپ اپنے قیرلٹر کو بچیں گے نمبر تین آپ اپنے سیiem خیال لکھیں صاحب کا خیال رکھنے کے معنی کیا میں یعنی وہ کیسی غلطی نہیں ہونی چاہیے جس غلطی کے نتیجے میں جس غلطی کے نتیجے میں اس جوانی کے عمر میں ترہ ترہ کی کمیاں آ جاتی ہیں میں یہ بات اس طرح سے کہنا چاہوں گا کہ میرے پاس ابھی پرسو جمعوں کے اندر ایک نوجوان لڑکا آیا اور وہ آ کر کے اس نے کہا کوئی غلطی ایسی نہیں ہے کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے نہ کیا صرف ایک چیز بچی ہوئی ہے وہی ہے کہ میں نے مورتی کے ذمہ باقی سارے کام میں نے کیا اور اب میری حالت یہ ہے کہ میری کٹنیاں بھی فیل ہو چکی ہیں میرا لیور بھی دمیج ہو چکا ہے میں کھڑا بھی نہیں رہ سکتا ہوں اور سکون بھی مجھے نہیں ہے اور ساپ میں ڈپریشن بھی ہو گیا ہے تو میں کیا سمجھ سکتا ہوں جا نہیں آپ سمجھ سکتے ہیں اس نے کیا کیا غلطی ایسی ہوگی جس غلطیوں کا نتیجے نہیں رکھا آپ کی جوانی آپ کے ہاتھ میں آپ اپنی جوانی کی تفاظتیں اس جوانی میں تین باتیں ہیں آپ کا ایمان آپ کا کرکٹر اور آپ کی صحت آپ وہ چیزیں کھائیں جس میں ٹیسٹ تو ہوگا مگر وہ آپ کی صحت کے لئے مقید نہیں ہوگا آپ سے سوال کیا جائزہ کہ جنب کول ڈرینگ پینے میں زیادہ فائدہ ہے یا سیدھا لیمون کا پانی کا ایک گلاس پینے میں زیادہ فائدہ ہے آپ کے میڈیکل کے کتابیں بتائیں گی لیمون کا ایک سادھا گلاس پانی میں زیادہ فائدہ ہے کوئی ڈرینگ پینے پینے نہیں کبھی کہا اور کیا بھی کہا انسان کی صحت کے لئے بزیر ہے مگر ٹرنڈ ہے ہم تھوڑے بیک روڑ لوگ ہیں جو لیمون کا پانی دیں گے ہم سو پار وارڈ ہیں ہم کوک پینے والے ہیں یہ دوسرک ہے سیدھی بات ہے اگر آپ کو سیدھا سادھا انڈا کھانے کو دیا جائے گا وہ آپ کے لئے زیادہ بہتر ہے یا چاکلیٹ یا چاکلیٹ آپ کا 20 روے کا ہوگا ہم سے چاکلیٹ کھانے والے ہیں حالا کہ چاکلیٹ کو کھانے تو وہ کھانے پینے کی تمام چیزیں ہیں جن کا مقصد صرف ٹیز رہے ہیں اور ہم انسان کی صحت فورڈ ویلیو کچھ بھی نہیں جب ہم وہی چیزیں کھائیں گے پاس فورڈ پورڈ ڈرینگز اور یہ ساری اس طرح کی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں اس سے انسان ان کے سیدھ کو نفع ہوتا ہے آپ کو اتائی کرنا ہوگا کہ ساتھ انسان کی صحت محفوظ رہنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے آپ امت کو ڈگائیڈ کریں گے آپ اپنی بیوزر کریں گے ایسا نہ ہو کہ جناب آپ لوگوں کو بتائیں گے اپنی صحت کو بچانے کے لیے یہ کرو اور آپ کی صحت برباد ہو چکی ہو ایسا نہ ہو آپ سے وہ غلطیاں ہو رہی ہوں جن غلطیوں کو آپ چھوڑنا چاہیں گے لیکن چھوڑ نہیں پا رہے ہوں گے جن غلطیوں کو آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ غلطیں نہیں کرنا چاہیں مگر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوں گے ٹھیک کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں جناب کنٹرول نہیں ہو پاتا ہے نہیں ہو پاتا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں بہت اچھا اگر آپ کو سموکنگ کی عادت ہو اور ڈاکٹر آپ کو ٹیسٹ کر ڈاکٹر کے پاس آپ گئے اس طرح ٹیسٹ کرانے کے بعد آپ کو اس نے کہا کہ آپ کے لیور کو یا آپ کے لنس کو ڈیمیج ہو چکا ہے کینسر سٹارٹ ہے پہلا سٹیج آ گیا ہے اگر آپ بچنا چاہتے ہو تو سموکنگ آوائیڈ کرو آپ اس کے بعد بھی پیو گے ایک آدمی کو گوشت کھانے کا بہت شوق ہے سپائیسی کھانے کا بہت شوق ہے اچار اور نرچے کھانے کا بہت شوق ہے لیکن خدا نہ کہتا میادے میجر آنسر ہو گیا یا خدا نہ کہتا کینسر ہو گیا اور ڈاکٹر نے کہا یہ ساری چیزیں آوائیڈ کرنی ہے کیا کرے گا آدمی آوائیڈ کر وہاں کیسے قربانی دیں گے آپ تو جیسے آپ اپنی جسم کو بتانے کے لیے قربانی دینے کو تیار ہوں گے اور لڑنے کو تیار ہوں گے اسی طرح سے آپ نے کیریکٹر کو بچانے کے لیے بھی آپ کو لڑنا ہو خاص طور پر آج کے نوجوانوں کے لیے جو بڑا انتحان ہے وہ بڑا انتحان ہے کہ نشے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے دانس اور میوزک سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے گرل فرنڈ اور بائی فرنڈ کی چکر وز سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور یہ بہتوں کو کھڑوا لگے گا مگر جس جوانے کو یہ داغ لگ گیا اس کی اگلی فیملی لائف کامیاب ہونے کی کوئی چانس نہیں ویڈا اس کی یہ ہے کہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ اگر تم نے حرام ذریعے سے مزہ اٹھایا تو حلال مزہ میں نہیں دوں گا اس لئے بے شبا اللہ میری ناکام ہو جائے اور بعض میں وہ لڑتے اللہ نے یہ جو انسان کے جسم کا سسٹم بنایا ہے اللہ کا نظام یہ ہے کہ میں ضرورت بھی پورا پیدا کروں گا اور ضرورت کو پورا کرنے کے سسٹم بھی دوں گا اللہ نے بھوک رکھی اس بھوک کو مٹانے کے لئے اللہ نے غزائیں پیدا کیا پانی کی ضرورت ہے اللہ نے پانی بھی بھایا دیا انسان کی باڑی کو اور قسم قسم کے ویٹامینز کی پروٹین کی اس کی ضرورت ہے غزاؤں میں سب دودھ میں گوش میں سلزیوں میں پھلوں میں ڈرائی فروڈ میں یہ ساری چیزیں رکھی ہیں تاکہ ہماری دوروں پر ہشتھی کسی طرح سے اللہ نے مرگ کے اندر ایک پیاس رکھی ہے جس کی وجہ سے وہ فیمیل کے طرح مائل ہوتا ہے عورہ کے اندر ایک پیاس رکھی ہے جس کے ذریعے سے وہ مائل کے طرح مائل ہوتی ہے لیکن صاف اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا تم کرو گے تب سے تمہارا نکاح نکاح سے پہلے نکاح سے پہلے اگر تم نے یہ سب کیا تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی تمہاری زندگی برباد ہوگی تمہاری سوسائیتی تما ہو جائے گی اللہ اور اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ یہ کرو نظرکوری کرو مگر نکاح کے بعد نکاح سے پہلے نہیں اسی لئے اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے تھے اے جوانوں جتنا جلد ہو سکے نکاح کر لینا یا معاشر الشباب منصدہ من کم بات اپنے والی میں تذبوت اے جوانوں جتنا جلد ہو سکے تم سے اپنا نکاح کر لینا اس کی وجہ سے تم گناہ سے بچ جاؤ گے اور اگر نکاح نہیں ہو پا رہا ہے تمہیں روزے بہت زیادہ رکھنا روزہ تم کو کنٹرول کرے گا اور تم بہت ساری گناہ سے بچ جاؤ گے واقعتاً یہی ہوتا ہے روزہ رکھ کر دیکھیں روزہ آکے مان لیجے جناب ایک ناجوان کو آغ لگ گئی اور وہ بے کرار اور اس کو نیر نہیں آ رہی ہے اور وہ سوچنا اب اس کے بغیر میرے پاس کوئی راستہ نہیں میں مارس بیچے نہیں کروں گا اور اس پریشنہ نہیں کہ عالم میں وہ بلگتا ہے اور سکون نہیں ہے اللہ کے نبی اس کا علاج فرما رہے ہیں اور دائیٹن کا یعنی آپ کر کے لکھ لیتے ہیں تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی جوانی اس لطف آپ کے ہاتھوں میں ہیں اس جوانی کو دار لگنے لاتے ہیں اور اس کے لئے آپ کا قیام سے لڑنا ہوگا اور اپنے آپ سے کہنا ہوگا کہ میرے مام باپ میرے متعلق جو خواب دیکھتے ہوں گے اگر وہ سنیں گے میں نے یہ غلطی بھی کی ہے ان کو کتنا دکھ ہوگا آگے چل کر کہ جہاں ہمارا نکاح ہونے والا ہے جب وہ سنے گی میں نے یہ غلطیاں کی ہیں تو کیا ہوگا اور وہ سمجھیں گے ان کو سمجھنا چاہیے کہ میں کسی کی امانت ہوں اگر میں نے اگر میں نے غلطی کی تو آگے چل کر کے جس کے زندگی میں میں جاؤں گی اس کا میری تفسد ہوگا لگے یارپی ایم سوسائیٹی میں پاک داما لڑکا اور پاک داما لڑکی ملنا اتنا ہی مشکل ہے اتنا ہی مشکل ہے جیسے کہ ہم جیسے ہم چوچی ملی نہیں چکتی وہاں ایک پرسنٹ بھی نہیں ایسا لیکن اللہ کے نبی نے جو سماج بنایا تھا وہ سماج میں ہر جوان بچا ہوا اس لئے ہمارے نبی علیہ السلام نے بار بار جوانوں کو فتح کیا ہمارے نبی کو سمجھاتا فگر کس بات کا تھا میری عمر کے جوان بگڑھنے نہیں چاہیں آپ نے فرمایا اے لوگو کیا ہوگا تمہارا اس وقت جب تمہارے جوان بگڑھ جائیں تو صحبہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ہمارے جوان کہتے بگڑھیں گے آپ نے فرما بگڑھ جائے گیے کیونکہ پشتہ والا کوئی نہیں ہوگا محسوس کریں گے لوگ لڑکا بگڑھ رہا ہے کہیں گے لی محسوس کریں گے لوگ لڑکی غلط راستے پر جا رہی ہے کہیں گے لی حتیٰ کہ ماں باپ بھی نہیں کہیں صورت اللہ مرحیہ یہ ہے کیسا بے غیرت ہے وہ باپ جس کو محسوس ہو رہا ہے میری بیٹی جو ہے وہ راستے چاٹ رہی ہے کیسا بے غیرت ہے وہ بھائی جو فیل کر رہا ہے کہ میری بہن جو ہوتی حالت میں نہیں ہے اور وہ میں جانے کہاں جاتی ہے راتیں کہاں گزارتی ہے کہاں ٹور بن جا رہی ہے کہاں وقت گزار کر کے آ رہی ہے اور فرواہی نہیں ہے غیرتیں جب مٹتی ہیں تو یہ چیزے ہو میں کہنا یہ چاہوں گا کہ آپ کی جوانی آپ کے ہاتھوں میں اس جوانی کو داگدار ہونے سے مچائیں اور اس کے لئے آپ نے آپ سب ہال لڑنا پڑے گا آپ تھکیں گے رات کو جی چاہے گا موبائل کھو اس موبائل میں ساری دنیا ہے اس میں گندے سے گندے سین بھی ہیں پھر وہ سیکچول سین چاہے انسانوں کے ہوں گے چاہے جانروں کے ہوں گے جب ہم دیکھنے لگیں گے اس کے معنی ہم اپنے آنکھ کو جرم کروا رہے ہیں ہم اپنے کانوں سے جرم کروا رہے ہیں ہم اس کو دیکھ کر کہ خوشی محسوس کر رہے ہیں تو ہم نے اپنے دماغ کو خوش کیا جرم کے ذریعے سے اور اس کے بعد پھر اگرہ شیطان کیا کرے گا یہ جو تم نے دیکھا اب تم بھی یہی دونڈو یہی راستہ کوشش کرو تم کو بھی یہی کرنے کو مل جائے اور ساتھ میں انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس پورے سین میں سب سے زیادہ خطبنک سین ہوگا وہ دماغ کو فیڈ ہو جائے گا باقی سارے دیلوڑ جائیں گے اور جب آپ صبح کو جائیں گے تو بار بار وہی سین ذہنہ گھنے گا وہی سین گھنگا جہاں تاکہ آپ نماز میں کھڑے ہو جائیں گے تو وہی آپ کو ذہنہ گھنے گا آپ اللہ اکبر پڑھ کر کے نماز پڑھ رہے ہوں گے اور آپ کو وہی گھنگ رہا ہوئے جائیں گے اس طب یہی اللہ تو اس لیے اپنی جوانی کی حفاظ کر رہا آپ کے لیے مشکل تو ہے مگر کرنی ہے اور آپ اس کو چیلنج بنا لیں اور چیلنج بنا کر کے کہ میں کر کے دیکھتا ہوں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یقینا ہو سکتا ہے میرے رابطے میں ایسی جوان ہیں جو یہاں نہیں جو کسی یہاں کے سکھی میں نہیں ہے جو مرد سے بھی باہر ہے میرے رابطے میں جوان ہیں یہ امیسرڈن میں میرے رابطے میں جوان ہیں یہ سوزرڈن میں میرے رابطے میں جوان ہیں تو شکاگو میں اور وہاں سے وہ فون کر کے جب بھی مسئلہ پوچھتے ہیں میں پہلے سوال کرتا ہوں نمازیں پڑھ رہے ہیں پھر جہاں پڑھ بڑھ کوئی غلطی تو نہیں ہوئی کہا لیکن کوئی غلطی نہیں ہوئی شراب تو نہیں پی کہا لیکن بلکل نہیں پی بلکہ بعض ان میں سے کہتا ہے یہاں تو پانی مہنگا ہے شراب سستی غلطی تو نہیں کہا لیکن بلکل نہیں ہوئی بلکہ ایک نوجوان تو ایسا بھی ہے کہ اب اسٹرڈم میں رہ کر کے تحجید یہ نماز پڑھتا ہے اور اسی لئے مجھے بتایا ہمارا نوجوان جہاں بگڑ رہا ہے اللہ مہ اقبال میں تین سال یورپ میں رہے ہیں اللہ مہ اقبال میں تین سال یورپ میں گزارے ہیں دھائی سال یا سوا دو سال وہ لندن میں رہے اور چھے مہینے� یہ آپ کو نے ایک سال جرمنی بیلہو نے میونک HARRIS جی بی جگری کیتی اللہ مہ اقبال جب واپس آئے تو کہتے بھین جہاں سے جتنے پختہ امار وارے وہ بند کر گئے ours سے زیادہ پککئی امار وارے واپس آئیں وہ کہتے بھینے میں آغ میں ڈالا گیا ہوں بس دن قید ہم سے پوچھا گیا کہ یہ بچے کیسے آپ کہنا کہ یورپ میں رہتے ہوئے میں نے ایک کروڑ ملتوہ ضرور پڑھا ہے اس کی وجہ سے میرا نبی کے ساتھ میرا جو تانت چند اس نے مجھے بگڑھنے چاہتا حالانکہ وہاں بہت خوبصورت لیڈیاں ان کے پیچھا بھی کر رہی تھی اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اقمال پر الزامہ بھی لگا ہے مجھے اس پر ڈسکیشن نہیں کرنا ہے مجھے اس پر نہیں ہے مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں بہت ساری لیڈیوں کے ساتھ تھی اقمال سہتمان بھی تھے خوبصورت بھی تھے سکار رکھو تھے ہی نائی فشلے میں نے دیکھئے اسی بھیوں نہیں کرتا عطیہ خیزی بھی تھی عطیہ خیزی ان کا بہت زیادہ خینار سے سپورٹ بھی کرتی تھی اس کی چاہت بھی تھی کہ اقمال کے ساتھ مجھے نکاح ہو جائے لیکن اقمال شادی شدہ تھے اسے انہیں مادر کر دی وہ نواب کے بیٹی تھی کہ صاحب میں اپنے جھوپڑے میں ہاتھیں کو باندھ کر لی جاتی سکتا میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا اس اقمال نے اپنی جوانی کو بیداب بتا میرے بھائی وہ یورپ میں رہ کر کے جہاں گناہ بہت آسان ہیں اپنے آپ کو بچا کر کے لائے میں ہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی جوانی آپ کے ہاتھوں میں امانت ہے اس جوانی کے اندر تین چیزیں کم سے کم ہیں آپ امان والے الحمدلہ کفر والد نہیں اس دنیا کو جس نے بنایا اس کا انکار کر کے ہم اس دنیا میں زندگی گزارے ہیں جس کی بنائی ہوئی ساری چیزیں ہم کھا رہے ہیں اس کا انکار کر کے پھر ہم کہیں گے ہم اس کو نہیں مانتے اور ہم کھائیں گے جس کا دیا ہوا یہ خوبصورت جسم ہم استعمال کر رہے ہیں اس کا ہم کہیں گے ہم نہیں مانتے آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے ناں نو خلق ناں کو میں نے تمہیں پیدا کیا خلوڑا تو سب دیکھوں تم مانتے کیوں نہیں اور کہاں یہ بات گئی اللہ تعالیٰ وہاں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے جسم میں ایک لیکوڈ میں نے پیدا کیا کہ اس کے اندر سپرم ہوگا تمہارے دوسرے پارٹ اسے ساتھی میں ایک اور لیکوڈ میں نے پیدا کیا اس میں ایب ہوگا کہ تم دونوں آپ اسے ملو گے ملنے کے بعد تمہارے جسم سے وہ لیکوڈ اس کے جسم میں ٹانسر ہو گیا تم نے منی کا قطرہ عورت کے جسم تک پہنچا دیا اس کے بعد کیا اس کے بعد ماں کے پیٹ کے اندر یہ سارا انسان ملے گا وہاں نہ کوئی فیکٹری ہے نہ کوئی میکنک ہے نہ سپیر سپارٹ کے دکان ہیں نہ باہر سے سپلائی ہوئی ہے اور نو مہنے کے اندر یہ انسان جو تیار ہوا تمام دنیاوں کی انسانوں کی طرح یہ انسان ایسا ہی انسان ہے مرد سب سے ڈیفرنٹ ہے آپ نے پڑھا ہوگا اور آکے پڑھیں گے ڈی ای نے سب کا ایک ہے یا الگ الگ ہے ڈی ای نے کے کوڈنگ کون کر رہا ہے ہمارا سب کی شکلیں ایک جیسی ہیں ٹھیک ہے سب کی شکلیں الگ ہیں سب کی شکلیں الگ ہیں اس لئے میں اپنی اس بھائی کو اپنی اس بھائی کو پہچان لیتا ہوں اس کے شکل مجھ سے الگ ہے اس کے شکل مجھ سے الگ ہے یہاں تک کہ آوازیں بھی سب کی الگ الگ ہیں پہلے زمانے میں تو سمیمی نہیں آتا تھا آج کا تو آسانی سے سمجھ باتا ہے آپ کے بہت سارے دوست آپ کو خون کریں گے آپ کے پاس سنکا نمبر ریکارڈ نہیں تھا آپ آواز سے پہچان لیں پہچان لیتے ہیں کس کلتا آوازوں میں بھی ڈیفرنٹ ہے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وہی ہے تمہارا رب جس نے ماں کے رحم میں تمہاری شکل بنائی اور صرف تمہاری شکل بنائی ایسی شکل اور کسی کو نیتی ہے میری آگ صرف میری ہے اور کسی کی نہیں ہے میرا یہ انگوڑا ہے صرف میرا ہے اور کسی کا نہیں ہے میری ہر چیز صرف میری ہے میرے پاؤں کی شیب سب کے پاؤں کے شیب مگر میرے پاؤں کے شیب میرا آئی ہے ہاتھوں کے لکیر ہیں یہ ہیں یہ صرف میری ہیں یہ لکیر اور کسی کے بات نہیں ہے کون ہیں وہ جس نے یہ سب جس اللہ کے دیے ہوئے جسم کو ہم استعمال کر رہے ہیں ہم کہہ کے کہ یا اللہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے ہم آپ کو غالوں نہیں کریں گے اور آپ نے جو نبی بھیجا تھا ہم اس کو بھی دیمانیں گے اس سے زیادہ برا انسان کوئی نہیں بس میں جو مسیح جانا چاہتا لگو اور آخری بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ بڑی گر پڑھ رہے ہیں بہت مبارک بہت ہی مبارک آئندہ چل کر کہ آپ انسانوں کے لئے رحمت بنیں گے اور چاہے آپ کو فیس مرے یا نہ ملے جس وقت آپ کے حال سے آپ کا پیشنٹ صحیح ہوگا اور وہ پیشنٹ بڑی محبت کے ساتھ آپ کو ایک نگاہ ڈالے گا اگر ڈاکٹسا آپ میں بہت شکر گزار ہو میں ٹھیک ہو گیا اس کی آنکھوں میں جو محبت کی جذبات ہوں گے ان محبت کی جذبات کی کوئی خیمد دنیا میں نہیں ہے وہ خوشی آپ کو کہیں نہیں ملسا ڈاکٹر سے پوچھا کہ آپ کیا اچپسن کرتے ہیں کہہ لگے جب میرا پیشنٹ ٹھیک ہوتا ہے اور وہ بہت شکریہ کے ساتھ سر جگاہ کہتا ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ کی دائیگلوزم صحیح تھی آپ نے ٹریٹمنٹ صحیح کیا میں ٹھیک ہو گیا کہہ لگے ہزاروں مل جائیں مجھے وہ خوشی نہیں جو اس وقت مجھے خوشی ملتی ہے اور جب کوئی پیشنٹ کہتا ہے میں ٹھیک نہیں ہوا تو میں فیل کرتا ہوں میری ٹریٹمنٹ غلط ہو گئی یہ کیا بات ہو گئی یہ کیوں ٹھیک نہیں ہوا بہت اچھا میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ اچھی طرح سے سمجھیں اچھی طرح سے سمجھیں نبی برحق ان کی زمان سے نکلا ہوا ایک جمعہ پتھر کی دکیر ہمارے نبی نے میڈیکل کتاب نہیں پڑی نہ میڈیکل آپ کا سبجکتہ میڈیکل سے ریلیٹری جوب آدمی آپ نے کہی ورکل فاربیکٹ ہے میں اس کی مثال بتاتا ہوں ہمارے ہاں حدیث کے سب سے آمدرین کتاب کونچی مانی جاتی ہے بغیر جب ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اس کے ایک اچھی پر خوب ریسرش کرتے ہیں بغیر جبی میں حدیث ہے اب جب ہمارے نبی مدینہ شریف تشریف آئے تو یہوجو کا سب سے بڑا علم آیا اور اس نے تین سوال کیے ہم تین سوالوں میں سے ایک سوالوں سے یہ کیا کہ مجھے یہ بتائیے مجھے یہ بتائیے کہ ماں کے پیٹ میں کبھی لڑکا بنتا ہے کبھی لڑکی بنتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے مرد کا سپر اور عورت کا عید یہ دونوں مل گئے کبھی لڑکا بنا کبھی لڑکی بنی ایسا کیوں ہوتا ہے اللہ کے نبی کہہ سکتے تھے یہ امرالوجی کا سوال ہے میری میری ڈیوٹی نہیں ہے میں تم کو بتاؤں گا لڑکا کیوں مردہ اور لڑکی کیوں بنتی ہے اللہ کے نبی کہہ سکتے تھے میں اس لیے دنیا میں نہیں آیا اور کہتے تو کوئی عید کی بات نہیں تھے جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا بھی کئی جگہوں پر مدینہ کے لوگ پالنیشن کرتے تھے پالنیشن آپ سمجھ جائیں گے ٹھیک ہے ہم کو تو باہر کے لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے پالنیشن کیا چیز ہے مدینہ کے لوگ پالنیشن کرتے تھے اس پالنیشن کی وجہ سے خجروں کی فصل بہت بڑھ جاتی تھی جب اللہ کے نبی نے دیکھا پالنیشن ہو رہی ہے آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو کہا کہ حضرت اس سے خجریں زیادہ ہوتی ہے آپ نے فرمایا چھوڑو صحابر چھوڑو خجریں کم ہو گئی تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا بات ہوگی اس سال وزینے میں خجریں کم ہو گئی انہیں کہا یا رسول اللہ منا تانا منا تابین آپ نے ہم کو پالنیشن کرنے سے روک دیا فرمایا اچھا ان دنیوی معاملہ کو تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو کرتے رہو یہ حدیث میں تو غرض یہ کہ اللہ کے نبی اگر یہ کہتے ہیں بھئی یہ تو عبراجے کا سوال ہے لڑکی کو من دی لیکن آپ نے جواب دیا اور جواب دینے میں دو مسئلے تھے اگر آپ جواب دیتے ہیں غلط تو آج ہم سارے کہتے ہیں نبی کی زبان سے غلط جواب آ دیا لیکن اگر آپ جواب دیتے ہیں صحیح تو آپ کو بتانے تھی پھر کرموزون کی تھیوری اور وہ وہ سمجھ دیئی باتیں اگر آپ کہتے ہیں بھئی یہ کرموزون کا مسئلہ ہے وائی ایکس کا مطلہ ہے اور جب وائی اٹیویٹ ہوگا تو لڑکا بنے گا وہ اس وقت میں پھٹ تھی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا مرد کا نصفہ عورت کے نصفے تر بڑھ جاتا ہے تو لڑکا بنتا ہے اور عورت کا نصفہ مرد کے نصفے تر بڑھ جاتا ہے تو لڑکی بنتی یعنی جب مرد کا سپرم آگے جائے گا اگر وائی آکے چلے آگیا اور ایکس کے ساتھ ٹرچ کر گیا تو لڑکا بن جائے گا اور اگر ایکس آگے چلا گیا یا عورت کا ایکس آگیا تو لڑکی بن جائے گا کرم دون کی تھیوری آپ کا سبجٹ ہے ہو سکتا برسیس میں غلطی ہو جائے اور کریکشن کریں گے آپ کیونکہ سبجٹ آپ کا ہے لیکن اس سے بات آئے ہیں کہ اگر وائی اور ایکس دونوں ایکٹویٹ ہوگے تو لڑکا بھی بنتا اور لڑکی بھی بنتی ہے میرے جاننے والوں میں ایسے بھائی ہیں کہ جس کا اٹھے ٹائم لڑکا بھی ہوا لڑکی بھی ہوئی ٹھیک ہے میں یہ کہہ پر کیا بتانا چاہتا ہوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ میڈیکر پڑھتے ہوئے جب آپ کوئی سیٹ پڑھیں گے اُدھر سے آپ حدیث مر ڈھولیں اللہ کے نبی نے پہلے یہ بات کہی تو دیکھو اللہ کے نبی نے یہ بات پہلے کہی ہمارا میڈیکر نہیں بتا رہا اللہ کے نبی نے یہ بات پہلے کہی ہمارا میڈیکر یہ بتا رہا آپ کے پاس ایک بہتری جمع ہو جائے گا اور آپ کہہ سکیں گے کہ ہماری نبی نے یہ کہا اور ہمارا بیڈی قدی کہتا ہے ہمارے اللہ کی نبی نے پہلے یہ کہتا ہے ہمارا بیڈی قدی کہتا ہے ایک مسلمان ملک کا یہ ڈاکٹر یورپ میں وہاں خاص و طالب ایک دوسرے ڈاکٹر بھی تھے اس ڈاکٹر نے ریسرس کیا ہے چھینک پر چھینک چھینکیوں گا دیا یہ اچانک کیا ہوتا ہے کہ انسان سانکھ کھینٹا ہے پھر پرسر کے ساتھ بہارا جاتا ہے اور وہ پرشن اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ ہم اس کو روپ نہیں سکتے ہیں تو ہوتا کیا ہی ہے بارہ آر ڈاکٹر نے اس پر رسرس کیا ہے ہو سکتا ہے تقریبا ایک ہزار پیش بک اس میں لکھی ہوگی چھینک پر یہ ڈاکٹر اس مسلمان ڈاکٹر سے کہتا ہے آو میں تمہیں سناتا ہوں یہ چھینک کا سسٹم کیا ہے مجھانا سنتا رہتا ہے ایک دن اس نے کہا تم روز سناتے ہو چھینک کے کہانیاں میں بھی سناتا ہوں تمہیں ہمارے نبی نے کیا کہا ہے چھینک کے بارے میں اس نے کہا کون نبی ہمارا نبی انہیں کہا کہا ہے وہ انہیں کہا وہ تو تیارہ سو سال پہلے تھا انہیں کہا وہ کیا بتا سکتا ہے یہ تو آج کی رسرچ ہے تو انہیں میڈیکل پڑھا تھا انہیں کر نہیں انہیں میڈیکل کہا کہیں جو ہے کر نہیں تو کیسے بتا سکتا ہے کہ لے گا اب سنو تو بتا یہ کیا کہا ہے آپ کے نبی نے انہیں کہا ہمارے نبی نے کہا ہے جب چھیک آئے تو الہمدو پڑھو اس نے کہا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہتا ہے جب چھیک آئے تو تھانکس آرگاڈ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ چھیک کے بارے میں ان کا پل سب چند صحیح انہوں نے کہاں پڑھاتا کیونکہ چھیک آنے سے چھیک آنا بہتر ہے اگر چھیک نہ آئے تو بہت ساری پریشنی آئے یہ آپ پڑھیں گے کہ چھیک اگر نہیں آئے گے تو کتنی بیماری ہے اور چھیک آنے کے نتی میں کتنی بیماری ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جب چھیک آئے تو الہمدو پڑھو چھیک آنا سہ کے علامت ہے اور جمعی آنا جو انہوں کے علامت ہے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس پیٹرن کے ساتھ ہم ایک طرف سے سائنسی تیوری پڑھیں گے میڈیکل کی تیوری اور دوسری طرف سے میڈیکل کا فال پڑھیں گے آپ کے بس سے بھوا جمع ہو جائے اور آپ کہہ سکیں کہ دیکھو ہمارا نبی سچا نبی تھا تو انہوں نے پہلے ہی بات کہی آپ کا میڈیکل دیگ کہہ رہا ہے جب آپ ڈاٹر کتنی بھول کی تیوری پڑھیں گے جس نے جدے بھی اعلان کر کے کہا تھا مسلمانوں تو والے قرآن میں ایمرالوجی کی متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے دو آیتوں میں ہمارے پچاس سال کے رسرکت نہیں دی ڈاٹر کتنی بھول کی خانیاں پڑھیں گے گرز یہ ہے کہ آج کی ساری میڈیکل کی جتنی تحقیقات ہیں اگر ہوتا چھوڑی چھوڑی تو ابھی چھوڑی رہتی ہے لیکن جب وہ فیر بن جائے گا تو ٹھیک وہی ہوگا جو اللہ رہا کے نبی نے پہلے کہا اور قدم قدم اور آپ کو اس کی مثالیں مل جائیں گی آپ کا ایمان اسے بڑھ جائے گا بس میں کنکرورٹ کرتے ہیں ارض کرتا ہوں نمبر ایک اللہ کے قدرتوں کو اس کے رحمتوں کو پہچاننے کی کوشش کریں اپنے اپنے اس اس علم کے ذریعے سے جو صرف آپ پڑھتے ہیں اور آپ کو پڑھائے جائے یعنی ایڈیٹ نمبر دو آپ مستقبل میں ایک واضح ترین انسان بننے والے ہیں اس وقت آپ انسانوں کے لئے رحمت بنیں گے ناکہ مسئلہ نمبر تین آپ اس طرح جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں یہ جوانی کی زندگی کو برایوں سے بچانا بہت مشکل ہے اور اگر آپ بچانے میں کامیاب ہو گئے یعنی آپ آپ نے اپنی آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کیا اگر آپ نے اپنے دماغ کا غلط استعمال نہیں کیا اگر آپ نے اپنے باڑی کا غلط استعمال نہیں کیا اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے گا ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا میں اسے گارنٹی دیتا ہوں وہ میرے ساتھ جنت میں آئے گا جو مجھے گارنٹی دے گا دو چیزوں کا ایک تو وہ جو گارنٹی کے بیش میں ہے یعنی زمان اور اگوہ جو رانوں کے بیش میں اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کے زمانت دیتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا سات آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے ان سات آدمی میں سے اگوہ بھی ہوگا اگوہ ہوگا راجلون ایسا مر دعت ہو اس کو بلایا امراتون ایک لیڈی نے جمالین خوبصورت وہاں سبین اونچے خاندان کی لڑکی نے اس کو آخر کیا گناہ کے لیے اس نے جواب میں کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں یہ غلطی نہیں کر سکتا یہ آدمی میں قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے کیا ہم اس پوریشن میں ہیں کہ ہم کہیں سیکنگے اللہ ہم حق دار ہیں آپ کے عرش کے سائے کے نیچے کیونکہ ہم نے اپنی زبان اور دوسر پار کا غلط استعمال نہیں کیا اگر ہیں تو بہت مبارک اور آئندہ اور اپنی حفاظت کریں اور اگر خدا نے فاسدہ غلطی ہوئی ہو مایوس بلکل نہیں ہونا مایوس بلکل نہیں ہونا ہے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں تمہارے رب نے اپنی زمیں آرڈر کر رکھا ہے ان پر رحم کرنا اگر غلطی ہوگی تو مارک کر دیں توہوین خدا ہے پارس آرڈر کر بھول کاتابا رب کو تمہارے رب خدا نے لکیا رکھا ہے اللہ نفسی اپنے آپ پر الرحمہ رحم کرنا ایکشن بات لینا ان کے خلاف اگر ان سے غلطی ہوگی تو ماف کر دینا اور ہمارا ثبوت ہم میں سے کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کتنی مرتبہ کیا آنکھوں کا غلط استعمال کتنی مرتبہ اللہ نے صاحب پر پردہ رکھتا ہے کسی کو پتا نہیں جس نے کیا 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 یا تکہ ہمارے ماں باپ کو پتا نہیں ہم نے کیا کیا ہمارے بچوں کو نہیں معلوم ہم نے کیا کیا ہمارے بیویاں نہیں جانتی ہے جو شادی شدہ ہیں کیا ہوا آپ بھی کہ یا اللہ مجھ سے وہ غلطیاں بھی ہو گئی ہیں میں سوچتا ہوں اگر ماں باپ سنیں گے تو کیا کہیں گے یا اللہ ان کو پتا نہیں چلنا چاہیے میرے بھائی بہن ہیں جو میرے گھر میں ہیں اگر وہ سنیں گے تو کیا کہیں گے یا اللہ پردہ رکھنا پردہ رکھا ہے اللہ نے تو جس اللہ نے پردہ رکھا ہے وہ اللہ معاف کرنے کے لئے سے جا تو اپنی جوانی کی حفاظت اور اس کے لئے ضروری ہے وہ ایک انرجی پیدا ہو جانی چاہیے وہ انرجی سہم اسی طرح سے جناب اگر آپ کی اگر آپ کی امیون سسٹم مضبوط ہے تو کوویڈ کا اثر نہیں ہے اگر آپ کا ایمان کا امیون سسٹم مضبوط ہے تو سوسائیٹی کے گناہوں کا کوویڈ آپ پر اثر نہیں کرسا آپ کا ایمان امیون سسٹم اگر مضبوط ہے ٹھیک ہے کوئی ڈرنس کر رہا ہے کوئی لاؤ کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے آپ کا ایمان کا امیون سسٹم اتنا سٹرانگ ہے کہ آپ اس سے کوئی اثر نہیں دیں بس اپنی امیون سسٹم ایمان کے اتنا مضبوط بنائے اور اس کے لئے ضروری ہے نمازوں کی پابندی کریں قرآن کی تلاوت کریں قرآن پر سمجھنے کی کوشش کریں ہر وقت یہ دیکھیں میں اللہ کے کیمرے میں ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں چھوٹ نہیں سکتا آپ کے کناسوں میں ہو سکتا کیمرہ لگا ہوگا آپ کے آفیسوں میں کیمرہ لگا ہوگا آپ کہیے جیسے ہی انسانوں کے بنائے ہوا کیمرہ ہے جیسے اللہ کے کیمرہ مجھ سے ہر وقت لگا ہوا ہے اور میری یہ باڈی میری تمام ایکشن کو ہر وقت ریکارڈ کر رہی ہے قرآن میں تین جگہ پر رہے ہیں پہلے زمانے میں کہتے تھے صاحب باڈی کیسے ریکارڈ کرے گی آپ تو نہیں کہہ سکتے آپ کے حاصل میں جو موبائل ہے اس موبائل کے اندر اتنا سا چپ ہے اس اتنے سے چپ کے اندر ساری دنیا جمع ہو گئی لائبری رہی ہے اسی میں دنیا بار کے ساری چیزیں اسی میں ہیں تو جب انسان کے بنائے ہوا چپ اتنا ریکارڈ کر سکتا ہے اللہ کی بنائے ہوئے یہ کھال بھی ریکارڈ کر رہی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری یہ کھال سارا ریکارڈ کر رہی ہے اور قیامت کے دن سے صرف سچان کر دوں گا یہ سارا بول دے گا تم نے کہاں کیا 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 اپنی آنکھوں کا جس بہلا اسمار تمہارے کان گواہی دیں گے تم نے راتوں کو کیا کیا سنا ہے تمہاری آنکھیں گواہی دیں گے تم نے کیا کیا دیکھا ہے تمہاری کھال گواہی دیں گے تم نے کس کس کو کس انٹینشن کے ساتھ تچھ کیا کس انٹینشن کے ساتھ تچھ کیا تمہاری کھال گواہی رمضان آنے والا ہے رمضان اس طرح سے گزارے کہ اس کے نتیجے میں ہماری زندگی میں چیز جائے جائے میں آج ہی سنا رہا تھا میں نے پڑھا ہے کتاب میرے پاس موجود ہے یہ شخص وہ داکٹر تھے اے جاں ہیں مجھے نہیں مالو زندہ ہیں یہ وفات ہوگی یہ نہیں مجھے مالو لیکن جب میں نے انٹرویو پڑھاتا تب وہ زندہ تھے یہ داکٹر ہیں پہلے نان مسلم تھے مسلمان ہوئے ان سے پوچھا گیا ایک بڑے ایک بڑے شہر کے اندر ایک شاندار ہسپتال چلا رہے تھے آج نہیں مجھے مالو زندہ ہے یہ مر ہوگی ان سے پوچھا گیا ڈانسا آپ مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے کہا جی کیوں مسلمان ہوئے ہیں کسی مسلمان نے آپ کو دعویٰ دیئی تھی اس نے کہا نہیں پھر پھر لگے میں رمضان چوہ جیسے مسلمان کچھ سے پوچھا گیا پھر لگے دیٹیل کیا ہے پھر لگے دیٹیل اس کی یہ ہے کہ میں ڈاکٹر میرے پر پیشنٹ آتے تھے جب مسلمان پیشنٹ آتے تھے میں ان سے کہتا تھا یہ دوائی کھانی یہ دوائی کھانی وہ کہتا ہے دسار ہمارا تو رمضان آگیا ہم تو دن میں دوائی نہیں کھا سکتے میں ان سے پوچھا تھا کچھ نہیں کھا سکتے ان سے پوچھتا تھا کیوں رکھتے ہے إنется subdik رکھنا ہے کچھ نہیں کھانا ہے کہ ہمارے لوگ بھی تو وہ برت رکھتے ہیں مگر وہ تو حل بھی کھاتے ہیں یہ بھی کھاتا ہے کہہ لگا میں سوچنے لگا کہ میں پوچھوں گا یہ روزہ کا مطلب کیا ہے کہتا ہے ان میں سے کوئی صاحب اچھے پھر میں نے ان سے پوچھتے ہیں مجھے بتاؤ یہ روزہ کیوں ہے انہیں کہے کہ روزی کی وجہ سے ہمارا کرنٹر اچھا ہو جاتا ہے روزی کی وجہ سے ہم غلط کام نہیں کرتے ہیں کیونکہ خدا سے در کر کے ہم روزہ رکھتے ہیں پھر ہمارے اندر انرجی پیدا ہوتی ہے پھر ہم غلط کام نہیں کرتے ہیں یہ اللہ نے کہا ہے یہ کہتا ہے مجھے بھی خیال آئے میں بھی دیکھوں گا ادھا سے ڈاکٹر ہے مجھانتا ہے ڈائٹنگ کے فائدے کیا ہے اور کنٹرول کرنے کا فائدے کیا کیا ہے کہتا ہے میرے میں معلوم کیا ہے مجھے بتاؤ بھائی یہ روزہ کیسے کب سے نبنا ہوتا ہے مجھے بتایا کیا یہ سم رائز سے ڈیرڑ گھنٹا پہلے آپ کچھ کھائیں گے اس کے بعد نہیں کھائیں گے یہ نہیں سوا سادک سوا سادک تھا میں نے کچھ کھایا دائر اس نے کیا کھایا ہوگا اس کے بعد پھولے دن اس نے کچھ نہیں کھایا شام کو کہتا ہے جس دن میں نے روزہ رکھا اس دن میرے پاس اگر فیمیل پیشن آتا تھا اور اگر وہ فیمیل پیشن اگر وہ جنگ ممن ہوتی تھی میں سوچتا تھا دیکھو تمہارا روزہ ہے غلط انٹینشن کے ساتھ اس کو من دیں کہتا ہے اس وقت سمجھ گیا اور روزہ کی وجہ سے یہ خیالات ہوئے تھا کہتا ہے کورے مہنے میں بار بار جس دن میں نے روزہ رکھا اس دن میری فیلم کچھ اور ہوتی تھی اور جس دن میں روزہ نہیں رکھتا تھا اس دن میری فیلم کچھ اور ہوتی تھی وہاں سے میں سمجھ گیا کہ اسلام سچا ہے جس نے یہ روزہ دیا ہے اس روزے کی وجہ سے انسان برای شرح رکھ سکتا ہے بڑھ سکتا ہے بس اس کے بعد عید کا دین آیا میں نے انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے تمہاری عید کیا میں کسی کی باز گیا اور باز جا کرتا سامان ہو گیا پہلے اس کا نام کیا تھا مجھے نہیں معلوم اور جس وقت میں نے انٹرلو پڑھا اس وقت اس کا نام تھا ڈاکٹر احمد مالوک ساؤتھ ایڈیا میں تھا آج زندہ ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم اس سے پوچھتے تھے آپ اس امام کیوں ہو گئے تو روز ہی ہو گئے انگریج سے پوچھا گیا آپ اس امام کیوں ہو گئے اس سے پوچھا گئے ہینڈ واشن کا مطلب کیا ہے کہ دیکھو جب کوویڈ آگیا اور ڈاکٹروں نے کہا ہینڈ واشن کرو دسنسن کرو ماسک لگاؤ تو میرے ساتھ ایک کولیگ مسلمان تھا وہ آتا تھا گھر قبرے میں تو میں اس سے کہتا تھا وہاں دکھلو ہینڈ واشن کر کیا ہو وہ کہتا تھا کیوں کروں گا میں ہینڈ واشن میں تو ابھی نماز بڑھ کر رہا ہے میں پوچھتا تھا کیا ہے یہ نماز کہتا تھا دیکھو ہم پانچ مرتبہ نماز پڑھتے ہیں پانچ مرتبہ وہ وضو کرتے ہیں اور وضو میں کئی مرتبہ ہاں کو دھوتے ہیں ہم جب بھی واشن جائیں گے پہلے وہ ہینڈ واش کرتے ہیں ہم جب کھانا کھاتے ہیں ہینڈ واش کرتے پھر کھانا کھاتے ہیں کہتا ہے دس تندرہ مرتبہ روزانہ کرتا ہوں الگ سے کیوں کروں گا یہ انگریز کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا انگریز کا نماز جہن فلٹ رہنے والا ہے شکاب ہوگا جہاں اس کا انٹرمو ہے وہ کتاب میرے پر موجود ہے اور وہ کتاب ہے میں مدینہ چریف سے مدینہ میں ہمارے ایک دوست نے عبداللہ عبداللہ اس کے بعد میں نے کتاب دیکھے میں نے کہا عبداللہ کتاب مجھے دے دو کہلے گا ہم لے جائیے اس میں ایسے ہی لوگوں کے حالات لکھے تھے جو پچھلے پندرہ بیس سال میں مسلمان بنے ایسے لوگوں کے حالات اور سب یورپ کے لوگ سب یورپ کے بڑے بڑے سکالا عام انسان نہیں ہے تو جان فلڑ ہے یہ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہتا ہے جان فلڑ کہتا ہے میں نے اسے نبی کہاں ہے تمہارا جس نے یہ تم کوئی ہنڈ واشنگ کر آئی ہے ان نے کہا وہ تو گدر چکے ہیں کہتا ہے میں نے اسے کتاب مانگی کتاب مجھے مل گئی اور کتاب بھی بڑی عزیز ہے سیرت کی کتاب بڑی دلچسپ کیا دلچسپ ہے یہ ایک آدمی تھا اس کا نام تھا کپور لال گعبہ یا کنیہ لال گعبہ دو میں سے ایک یا کپور لال گعبہ ہے یا کنیہ لال گعبہ ہے یہ کیمرز کا سٹوڈنٹ کیمرز میں یہ مسلمان ہوئے پھر اللہ کے نبی عزیز ہم کی سیرت پڑی کسیرت کیستہ آپ اس نے لیکھی مسلمان ہوئے اس کا نام رکھا گیا خالی نتیب گعبہ پہلے تھے کنیہ لال گعبہ باپ جس کا نام رکھا گیا خالی نتیب گعبہ اور یہ نام رکھا گیا اللہ میں ایک بات میں مشورہ کر کے اب اس نے کہا کہ صاحب میرا نام آپ چینج کر دے مگر کیل رہنا چاہیے کیونکہ میں کیل گعبہ ہوں تو ایسا نام میرا رہا رہی جس میں کیل سٹینڈ رہے تو ڈاٹری بار نے سوچ نے ایک بات کہا ٹھیک ہے کہ اس کا نام رکھیں کہ خالی نتیب گعبہ برکر آ رہے گا پہلے بھی کیل گعبہ تھا اب بھی کیل گعبہ آئی ہے پہلے کپور رال یا کنیہ لال تھا اب یہ خالی نتیب گعبہ یہ کتاب اس انگریز کو مل دے مسلمان نے کتاب لاکر اس کو دی اسے جب کتاب پڑھی اب دیکھ رہا ہے یہ ہینڈ واشنگ کہاں ہے تو اس میں ہینڈ واشنگ کہاں وہاں تو لکھاتا مرزو کرو گسل کرو استنجا کرو کھانے سے پہلے ہاتھ دو یہ سارا جب اس نے پڑھا کتاب پڑھنے کے بعد کہتا ہے محمد ایز ای ینگ بوری رول مادر محمد ایز ای ہز من رول مادر محمد ایز اب رولر رول مادر اور اس کے بعد حرف پڑھنے کے Texas lira کھانا ہے آج اس کا نام عبداللہ ہے کس نے لاتایا اسے mily LucasAm کہلے کیا ہے جناب والا خطنہ کی تھیوری بتا رہی ہے خطنہ کی تھیوری بتا رہی ہے کہ اسلام سچا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی کیوں ختمہ نہیں کریں گے تو نتیجہ نکلے گا پیشاب کریں گے انفیکشن ہوگا پیشاب کے اندر کتنا انفیکشن ہے سب کو بات ہوگا ادھر سے استنجا ان کے ہاں ہی نہیں ہے صرف اسلام میں استنجا ہے پیشاب کرنے کے بعد پانی رسول کرنا صرف اسلام کے بعد اور اسے کی تو ختمہ کر آیا اور استنجا پانی پر آیا کیا مطلب اس کا سیف کر دیا ہمارے نبی نے جو حکم دیا ہے اس کے مجھے فراصلی ہے کیا حکم دیا آپ کو گوشت کھانا ہے ضرور کھائیں ٹھیک آپ کو گوشت کھانا ہے ضرور کھائیں کیوں پروٹین چاہیے مزہ چاہیے وغیرہ وغیرہ مدر شات میں کھانا زبا کر کے کھانا جرمنی میں سمینار ہوا سلوٹنگ بار ٹھیک ہے ہر مذہب کے لوگ آئے ہر سوٹائی کے لوگ آئے وہ بتاتے دیں کیسے کرنا ہے کس نے کہا انجشن کر کے بیوش کریں گے پھر پیس کر کے کھائیں گے کس نے کہا گردن کار دیں گے جھٹکا کر کے کھائیں گے کس نے کہا کچھ کس نے کہا کچھ ایک مسلمان تھا اس نے کہا ہمارا سسٹم یہ ہے کہ جانور زندہ ہونا چاہیے زندہ ہونا چاہیے گلے سے کٹائیں گے چار رنگیں کٹنی چاہیے سارا خون نکل جانا چاہیے سو پینل کارڈ نہیں کٹنا چاہیے سارا خون جب نکل جائے گا اور تڑکنا چاہیے اور تڑکنے کے بعد یہ گول حلال ہو جائے گا ہمارا سسٹم یہ ہے سب نے اپنا ہمارے سسٹم بتایا سیمین ایروں میں ہوتا کیا ہے جب کسی ٹاپک پر جب کسی ٹاپک پر پیپر آ جاتے ہیں اور ساری رائیں جمع ہو جاتے ہیں تو کمیٹی بنتی ہے بس کمیٹی کے حوالے کیس ہو جاتا ہے کمیٹی والے جنہیں بعد میں ایر کرتے ہیں قرارداد اسے کہتے ہیں کہ صاحب کمیٹی والوں نے تمام کا ڈسکرسن سننے کے بعد یہ فیضہ تیار کیا ہے پھر اس کو ہاؤس میں سنائے جاتا ہے پھر اس کو پاس کیا جاتا ہے یہ سمین اروں میں ہوا کرتا ہے یہ ٹھیک ہے تو کمیٹی کی حوالے کیس ہو گیا رجیلن صاحب خود یہودی نے یا کوئی عتیزت ہے یا کوئی کیا اس نے عتیز میں کہا کہ صاحب سارا ڈسکرسن سننے کے بعد ایسا یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین طریقہ اسلام اب سوال میں دلدہ کیوں اسے کہ دیکھئے باقی سب کا کمسپشن یہ ہے کہ جانور کو مارو اور کھاؤ سیو اتارو اور کھاؤ کیرہ چھل اور کھاؤ ایسی جانور کو پکڑو کابو کرو پیس کردو اور کھاؤ اسلام کہتا ہے نہیں اسلام کا کمسپشن یہ ہے باڑی کے اندر جو خون ہے اس خون کو الگ نکالو پھر کھاؤ اسلام کا کمسپشن یہ بہترین اب سوال ہے کیوں کہ خون انسان کی باڈی کے لئے زہر انسان دور ڈائیجرس کرے گا پانی ڈائیجرس کرے گا گزائے ڈائیجرس نکل سا اور اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو پی کے دیکھیں ایک ہفتے تک دور پی کے دیکھیں پھر دیکھتے ہیں کیا بنے گا جناب ایک ہفتے تک دور پیتے رہیے کہ پتا چلے گا خود فائدہ کیا ہے اور ایک ہفتے تک خون پیتے رہیے پھر پتا کیونکہ انسان کا ڈائیجرس سسٹم جنگلی جانوروں کا ڈائیجرس سسٹم نہیں ہے جو کچھا گوھر اور خون پی جاتا ہے انسان کا گائے کو گوشت دیں گے وہ نہیں کھائے گی شیر کو گھاس دیں گے وہ نہیں کھائے گا ٹھیک ہے ان کا ڈائیجرس سسٹم کچھ اور ہے ان کا کچھ اور ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب جانور کو جانور کو زبا کرتے ہیں تو وہ تڑکتا ہے اور بڑا ترس آتا ہے اسی وجہ سے یورپ کا تصور یہ ہے کہ سب جانور کو جب ہم زبا کریں گے تو کیونکہ تڑکتا ہے اس کو بہنے بے ہوش کرو اور جب بے ہوش کریں گے اس کے بعد گالہ کٹیں گے تو کم سے کم وہ تڑپے گا نہیں ہے ٹھیک ہے اس نے یہاں سے بتایا کہ دیکھیں جب جانور تڑپے گا نہیں تو سارا خون باہر نہیں آیا خون اندر رہ جائے گا مگر وہ جو تڑکتا ہے اس پر یہ ڈاکٹر نے شاندار جملہ کہہ دیا اور مولا حل ہو گیا کہ جو ہی جانور کو زبا کرنے لگتے ہیں تو پین فیل کرنے والا سیل ڈیڑھ ہو جاتا ہے پین فیل کرنے والا سیل ڈیڑھ ہو جاتا ہے اس کا طب یہ ہے کہ جانور کو پین نہیں ہوتی مگر وہ تڑپتا کیوں ہے کیا سمجھے اس کا جمعہ خون مانگتا ہے خون جلدی لاؤ خون جلدی لاؤ اور جب خون مانگتا ہے تو وہ تڑپتا ہے اور جب پڑھاتا ہے تو خون سارا یہاں سے باہر آ جاتا ہے یہی اسلام چاہتا ہے ساتھ برلیل میں سمینار ہو رہا تھا اور وہاں مجھے نہیں معلوم ہے وہ لکھنے والے نے کہا اس کے بعد کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا جو تمام جو میڈکل کے لوگ ہیں تو آپ کے سامنے میں یہ دنیا ہے آپ میڈکل کی تحقیقات کو سامنے رکھیں اور محمد رسول اللہ کی نظر قدم قدم پر آل اسلام کی بہتی نمائندہ بنیں گے میں نے آپ کا بہت زیادہ وقت لے لیا اللہ آپ کی زندگی کو ہر طرح سے خوشیوں بڑھ دیں آپ سوسائٹی کے لئے بہتی نمانہ بنیں اور آپ کے ماما آپ نے آپ کے لئے جو خواب دیکھیں اور خود آپ نے جو محنتیں کی ہے وہ جو راتوں تم جاگے ہو اور وہ جو راتوں کو تڑا تڑا کر کے تم نے سیڈیاں کی ہیں ٹھیک ہے اور وہ جو تم نے کہیں کوچنگ کی ہوگی کہیں کیا کیا ہوگی کہیں کیسی محنتیں کی ہوگی اس کے بعد تم یہاں تک پہنچیں بہت مبارک تمہاری ان محنتوں کو اور اگلی زندگی اللہ تعالی شانہو آپ کی اتنی اچھی بنائیں کہ آپ نمونا بن جائیں بہترین ڈاکٹر بھی بنیں بہترین مسلمان بھی بنیں سوسائٹی کے لئے رحمت بنیں اللہ جللہ شانہو آپ کے والدین کے خوابوں کو ان کے خوابوں سے زیادہ آپ کے ذریعے پورا کرائیں اللہ فردہ وانا الحمدللہ جللہ بیل آرمین برحمت کے یا حرمان الرحیم